اسلام علیکم بیوز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیڈاگوژی کے ریلیٹڈ وہ ہے ٹائپس آف لیوز چھوٹیاں جو ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں انسٹیٹوشن میں کسی بھی تو یہ ایف پی ایسی اور دیگر جو پیڈاگوژی کے ریلیٹڈ ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان میں یہ پوچھے جاتے ہیں یہ سوالات تو یہ آپ کے مائن میں ہونے چاہیے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے جو پہلی ٹائپ ہے اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا وہ ہے اینویل لیو اینویل لیو جو ہوتی ہے یہ کسی بھی چھوٹی لی جاتی ہے کسی پرسنل ریزنز کے لیے یا ویکیشنز کے لیے یہ چھوٹی لی جاتی ہے اس لیو کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 14 to 21 days per year ایک سال میں یہ والی لیو جو ہے وہ 14 to 21 days لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے سکھ لیو یہ کسی بیماری کی وجہ سے یہ چھوٹی جو ہے لی جاتی ہے اگر پر یئر کی بات کی جائے تو اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے 10 to 12 days مطلب 10 سے 12 دن پر یئر اس کی جو نا لیو بندہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کی اگر میں بات کروں وہ ہے پیٹرنیٹی لیو یہ لیو جو ہے نیو فادرز کے لیے جو نئے نئے باپ بنتے ہیں والد بنتے ہیں تو ان کے لیے یہ لیو ہوتی ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہوتا ہے 3 to 7 days یہ لیو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے میٹرنیٹی لیو یہ لیو جو نا مدرز کے لیے ہوتی ہے جو پرگننٹ ہوتی ہیں اور بعد میں مدرز بنتی ہیں ان کے لیے یہ لیو ہوتی ہے اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 to 4 months 3 سے 4 مہینے تک ان کی چھوٹی منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ اور جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے کمپیشنیٹ لیو یہ لیو کسی بھی فیملی ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے فیملی کے ایمرجنسی میٹرز جب ہوتے ہیں تو ان اس کیس میں جانا یہ لیو دی جاتی ہے اس لیو کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 to 5 days آگے ہم بات کرتے ہیں انپیڈ لیوز یہ اس طرح کی اس ٹائپ کی جو چھٹیاں ہوتے ہیں ان میں آپ کو تنخواہ وغیرہ جو ہے نا پی وغیرہ نہیں دی جاتی اور اس کا ڈیوریشن کئی منس سکھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انپیڈ لیوز جو نا اس ٹائپ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کو پی وغیرہ نہیں دی جاتی اس کے علاوہ اور جو ٹائپ ہے وہ ہے study leave اس میں اگر آپ مطلب کسی سنسلے میں پڑھنے گئے یا آپ نے اپنی سنسلے کو آگے جاری رکھنا ہے یا کوئی کورس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سنسلے میں جو ادارہ ہے وہ آپ کو 6 month to 1 year کا ٹائم دیتا ہے اور اس میں زیادہ تر دو ہی کیسز بنتے ہیں کہ آپ کو پی دی بھی جاتی ہے اگر دی جاتی ہے تو آدھی دی جاتی ہے یا تو نہیں دی جاتی اگر دی جاتی ہے تو اس میں آدھی پی دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اور جو last اس کی ٹائپ ہے وہ ہے spetical leave یہ جو ہے نا یہ اس ٹائپ کی leave ادارے کی طرف سے ہوتی ہے مطلب ایک ادارہ اگر کسی کو training کے لیے اپنے مفاد مطلب اپنے ادارے کے لیے training کے لیے آگے بھیجنا چاہتا ہے یا کئی پر training کے لیے تو اس سنسلے میں یہ leave دی جاتی ہے اس کا بھی duration several months سے ایک سال تک بھی ہو سکتا ہے یہ بسکلی زیادہ تر اس ٹائپ کی جو leave ہے یہ private sector میں زیادہ ہوتی ہے جن کو training کی ضرورت پڑتی ہے یا due to technology modern ages کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے training دینا ضروری ہوتا ہے تو اس سنسلے میں یہ leave دی جاتی ہے یہ کچھ important types of leaves تھیں جو آپ کے mind میں ہونے چاہیے اور ان کو no down کرنا ہے ان کا duration یہ test وغیرہ میں زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سوال لازمی آتا ہے تو آپ کو یہ ان کا duration پتا ہونا چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ leave کونسی leave کس وجہ سے دی جاتی ہے اور اس کا کیا purpose ہوتا ہے reason کیا ہوتی ہے تو I hope آپ کو یہ بہت informative لگی ہوگی ویڈیو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک نیو topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ